اسلام علیکم دوستو ایک نئی اور حیران کون ویڈیو کے ساتھ ہمارے چینل میں خوش آمدی دوستو اگر آپ کو دنیا کے بارے میں حیران کون ملمات جاننے کا شوق ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو میں کوئی ایک بات بھی اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا دوستو آج ہم آپ کو پانی میں زیادہ دیر ہاتھ بگوئے رکھنے سے یا زیادہ دیر ناننے سے ہاتھوں پر جوریاں کیوں پڑ جاتی ہیں ایک ایسا رات جو بہت سے لوگ نہیں جانتے دوستو کچھ لوگوں کو پانی میں زیادہ دیر ہاتھ بگوئے رکھنے سے ہاتھوں پر جوریاں پڑ جاتی ہیں یہی نہیں بلکہ نہانے کے بعد بھی ہاتھ آج یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے آپ اسی سال بزرگ ہوں دوستو مائرین کے مطابق اس کے پیچھے اسابی نظام کار فرما ہوتا ہے دوستو ابتدائی طور پر جوریاں کی وجہ جلد میں پانی کے جذب ہونے کو سمجھا جاتا تھا لیکن حالیہ متعلیات نے اسے غلط ثابت کیا ہے دوستو ہاتھوں اور پیروں کو اگر گرام پانی میں دبوئیں تو اس میں جوریاں بننے کے لیے تقریباً تین اشاریہ پانچ منٹ لگتے ہیں اب کے تھنڈے پانی میں دس منٹ کا وقت لگ سکتا ہے لیکن زیادہ تر متعلیات سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیس منٹ میں ہاتھوں اور پیروں میں زیادہ جوریاں نمودار ہوتی ہیں دوستو اکثر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ رد عمل گلے معال میں گریفت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے اور ہشیاں کو مذہبتر برکے سے سبالنے میں مدد کرتا ہے دوستو پانی میں ڈوبنے پر اسابی نظام میں جلد کی اوپریتاؤں میں پھون کی نالیوں میں تھوڑا تغیر لے آتا ہے اس تبدیلی کی وجہ سے جلد سکڑ جاتی ہے اور جوریاں نمائن ہو جاتی ہیں دوستو ہاتھوں پر جوریاں پڑھنے کا یہ عمل ایک خود مختار اسابی نظام کے تحت ہوتا ہے یہ ان افراد میں نہیں ہوتا جن کی انگلیوں میں کوئی اسابی اسائیت کا نقص ہو دوستو یہ ایک عرضی اور بے ضرر رد عمل ہے جو جلد کے خوش کونے کے بعد معمول پر آ جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہماری ویڈیو کو لائک اور چنل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائے گا ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک مجھے جہ سے دیجئے اللہ حافظ